اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہاں مرزا عثمان بک اج پنجابی تے اردو زبانوں عدب دے بہت وڈے شاعر منیر نیازی حوراندی برسی منائی جاری ہے منیر نیازی 9 اپرل 1929 خوشیار پور انڈیا ویچ پیدا ہوئے تیچھبی دسمبر 2006 نو لہور ویچ انتقال کر گئے تاڑی آخری رامگا موڈل ٹاؤن کے بلوگ قبرستان ویچ واقع ہے منیر نیازی حوراندی شخصیت تیفان نتے گالبات کرن لی ساڑنال مجود ہونگے پنجابی زبانوں عدب دا بہت وڈا نا زائد حسن صاحب زائد حسن صاحب کانی کارنے نوول نگارنے تے گزشتا کئی سالان تو شعبہ آرٹ انڈ لینگوجز لمز نال و بستانے زائد حسن حوراندہ بہت ویلا منیر نیازی حورانال لنگیا آؤ تے زائد حسن حوران کو لوں جان دیا منیر نیازی حوراندی حیاتی بارے اتسی اگر منیر نیازی صاحب دے حوالے نال گل کریئے تھے میں ایک اونا دینا بہت مشہور نظم ہے وہ دے کچھ مس رہیاں تو اونا دے بارے گل شروع کران گا اور او نظم جیڑی ہے اس طرح آخنا چاہتا ہے کہ ہر بندے دی زبان تے ہمیشہ چیڑی رن دی ہے کہ آج دا دنویں اہمیں لنگیا کوئی بھی کام نہ ہویا پور بگلوں چڑیا سورج بچھا مان کھلویا تے اگر او دے کچھ مس رہنے کے نہ میں پڑی نماز دے نہ جام شراب دا پیتا نہ میں ملیا خلقت نوں پے نہ یاد خدا نوں کیتا سو اے منیر نیازی صاحب دے نال میرے کئی حوالے نال بہت اہم تعلقات رہنے مثال دے تا عورتے ایک شاعر دے تا عورتے او جتنے اچھے اردو دے شاعر سن اس تو بھی زیادہ اچھے پنجابی دے شاعر سن اور مزیدی اور کمال دی گا لے آئے کہ انہا شاعریں چو سن جنہاں نے ایک نوہ اسلوب ایک نوہ اہنگ ایک نوی ٹیکنیک ورتی نوی پنجابی نظم اچھے اور صرف نیازی صاحبی نہیں سن میں سمجھنا کہ اس زمانے چے بہت سارے ہور شاعر بھی سن اس زمانے دے جنہاں نے پنجابی دے بچ کچھ نظمہ لکھیاں اور رنگ جیڑا سانو ہے او نیازی صاحب آڑا ہی نظر آندا لیکن کمال نیازی صاحب دے ایسے کہ انہاں نے مستقل مزاجی دے نال اس سے اہنگ اس سے رنگ اس سے ڈھنگ دے نال شاعری کر دے رہے اور ایک خاص طرح دی فضاء او دیچ بنا دیکھتی ایک ایسی فضاء جڑی کہ نیازی صاحب تو ہی متعلق ہو کے رہ گی اور نیازی صاحب دنالی منسلک ہو کے رہ گی اور ایک عجیب و غریب فضاء ہے لوگ کہتے ہیں جو انہاں سے بارے لکھا جاندہ ہے کہ جو ایک خوف دی ویرانی دی دشت دی ایک آسیب دی فضاء ہے لیکن میں سمجھنا کہ ساڑے ہاں جڑی ایک کلاسی کی اور سوشی ہے نا رویت سے پنجابی شہری دی او سنو انہاں نے او دے چھے ملا کے تے اپنا ایک نوہ رنگ بنایا اچھا ہونے یہ ہے کہ میں چونکہ انہاں دی اردو شہری بھی اور پنجابی شہری دونوں طرح دی شہری پڑی ہے تے ہمیشہ کیا جاندہ ہے کہ گھٹ ود ایک پوری صدی دے وچ ایک دو یا تین شہر بڑے پیدا ہوندے میں ایسے ٹرینڈ سیٹر شہر جیڑے کے ایک مزاج بنا کے چلے جاندہ نے تے میں سمجھنا ملیر نیازی صاحب اونا ایک شہرہ چو سانا آج بھی کوئی بھی بلکہ اس تو باز میں سمجھنا کچھ شہرہ نے کوشش کی تی اونا دے رانگے چھ لکھا نہیں دی تے او انجی لگ دا سی کہ بلکل اونا دے لفظ یاد توں اونا دے محول توں اونا دے مزاج توں کہ یہ نیازی صاحب دے نکل کر رہے ہیں نیازی صاحب جتنے اچھے شہر سان اتنے ہی اچھے انسان سان انہ دے زندگی جڑی ہے بہت ہی واقعات دے نال بہت ہی کہانیاں دے نال بہت ہی محبتہ دے نال بھری ہوئی ہے کہ بھائی ایک وقت حالانکہ اوہ کرٹسائز کر دے رہن دے سان اپنے کنٹمپریریز نو اپنے زمانے دے لوگا نو لیکن اس دے باوجود جتنی محبت اپنے پڑا نالیاں تو نیازی صاحب نو ملی ہے اس زمانے دے بہت شہرہ نو ملی ہے اچھا ہوں میں آنا کہ جڑا میرا ایک تعلق میں نو یاد نہیں کہ نیازی صاحب نے نال میرا تعلق قدو بنیاں کیونکہ بے شمار موقیاں تے بے شمار جہاں تے میری اونا نال ملاقات رہی اور مزدی گالے پتہ نہیں میں نو ایک گل اٹھ کرنی چاہیے دے یا نہیں لیکن نے کہ انہوں دے بارے بہت ساری روایات نے پر میں جڑی ہے ہمیشہ دو بندے سند جڑے اپنی جڑی سگرٹس دی ڈبی گئے ہو کر دے سند اور میرے سامنے کر دے سند نیازی صاحب بارے کیا جاندہ ہے کوئی اس طرح دے بے تکلیف نہیں سند ایک شفقت نویر مرزا صاحب بہت وڈا بہت وڈے انٹیلیکچوال نے اور دوسرے مونیر نیازی صاحب تے اے اے میں نو اگزیکٹ یار نہیں لیکن لیٹ ایٹیز دا زمانہ یا شروع نائنٹیز دا زمانہ سی جدہوں اے جڑی اے مال روڈ رہا ہے نوی اور پرانی انار کلی دا جڑا سنگم میں جسے انہوں جوس کارنر بنے آیا ہے وہ تے ایک پارک ہوندہ سی اور وہ دے سامنے سب دوسرے جاندے نے کرو ایٹر ایک گیلری سی جیڑی کے جیسی صدوہ بپسی صدوہ دے بزرگان دی سی اور وہ خود بھی انہیں جیڑا اے ناول ہے کرو ایٹر ایتھے لکھے اور اوڈے چھے ایک پروگرام ہویا جد اچھ میں ٹیوس بیٹھا سی اور ازاد کاثری صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ آؤ جی ایک پروگرام ہوتے چل لے ہیں تے میں گے گیا تو تے نیازی صاحبی موجود سنگ تے او کوئی دو تین گھنٹے دا اور خاص ایک community جیڑی ساڑی پارسی community ہے اوڈے لوگ اوڈے چھ موجود سنگ اور بپسی صدوہ دا کسی نے انٹریو کیتا اور وہ کرو ایٹر یعنی لکھن دا یعنی جڑا اوڈا دا اپنا ایک ناول ہے لکھن دا او پروگرام سی اوڈے حوالے نال سوڈے تے بہت دیر تک اس تو باد میں انیس سو چورانوے پچانوے چلکار بابی زوق دا جوائنٹ سیکٹری ریا پھر بہت زمانہ گزر گیا اور اے گل ہے دو دار پانچ چھے دی جدو میں سیکٹری لئی حلکے دے بچ الیکشن لئی امیدوار ہویا تے میرے جڑا سامنے میرے دوستی سنگ زیرے حلکا یا عدب یا لٹریچر یا اے جڑی چیزہ نے اے سب مشترکہ ساڑیاں میراس نے اور باز کا تو دچ اختلافات پیدا ہندے نے لیکن اے ایسے ہی وقتی طورتیں ہندے نے اور ایک کیا جاندہ ہے اور کیا جاندہ اس ہی ایک زمانے تک کھون میں ادھے بارے کوئی گل نہیں کر سکتا کہ اگر تسی ڈیموکریسی نو جمہوریت نو اور وہ دی عزت نو جاننا ہے یا سمجھنا ہے تو انو جڑے سلانہ حلکر بابی دوک دے الیکشنز ہندے نے او دے جاکے تے سمجھنا چاہیدہ اچھا میں سیکٹری لی کھڑا ہویا اور مقابلہ کافی سخت سی کیونکہ بہت سارے سینئرز جیڑے سن جنہاں خالد احمد بھی سی اس وقت اور بے شمار دوست جیڑے سن وہ زیرے میرے جیڑے مخالف دوست سی تے او دی کار ریسن ہمیت تے انہاں نے ہی منیر نیازی صاحب نو لے کے اندہاں ووٹ پان لی تے جدو انہاں تھلے بیٹھے سن ووٹیں اوپر ہو رہی سی تے او ایک اونر دیتا اور تے ایک سینئر ایک وڈے شہر نے تے او جیڑی ووٹ دا جڑا ایک یعنی جیڑی کٹ سی او تھلے لے کے چلے گئے تے انہاں نے او ٹیک جیڑی اے میرے ناہتے کر دیتی تو انہاں نے کہا جی کمال کرتا ہے نیازی صاحب لے کے تے اسی تو انہاں آیا ہے تے تو اسی ووٹ جیڑا زہدہ سن نو دے دیتا ہے انہاں کہا جی اے اے دوسرے بندے تے تو سی لاؤں تو انہیں دوسرے تے بھی ٹیک کر دیتا وہ ووٹ جایا ہو گیا پھر وہ دوسرا ووٹ مانگوایا گیا پھر انہاں نے میرے ناہتے ٹیک کرتا تے جدو انہاں 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 نے اسرار کرتا ہے کہ تو اسی یہ کیوں کہا رہے انہاں نے کہا جی میں آتے صرف رائٹر دے تا اورتے یا ایک لکھانا لے دے تا اورتے زہدہ سن نو ہی جاننا بے شمار میری ملاقاتہ نے اور زندگی دے جیڑے آخری دسمبر ہے جی دے چونا دی پھر چھبی دسمبر نو نو نا دی وفات بھی ہوگی اس تو کچھ دس پندرہ دن پہلے بے شمار ملاقاتہ کانٹینوسلی یعنی اور بہت مزے دی گالے ساڑھ ایک دوست نے فیصل عنیف صاحب انہاں دی انہاں نے گھڑی سے بے جانا اور ایک دن نکلے ساڑھے نال سن اصل اچھے انہاں دا ایک طویل انٹریو کرنے آئے سن بی بی سی واسطے انور سن رائے سا اور انہاں دی وائف جیڑی ازراباس نے وہی نال سن فیصل عنیف سی میں سی اور نیازی صاحب سن اور گھڑی اچھے لاؤر اچھے سفر کرنے سن ایک انہاں نے غزل لا دیتی میرے خیال ایک بال بنو دی آواز اسی کہ کوئی حد نہیں ہے کمال کی کوئی حد نہیں ہے جمال کی وہ قیامتیں جو گزر گئیں تھیں امانتیں کئی سال کی تو اگے کچھ شیئر اس طرح دے آئے کہ انہاں نے رونا شروع کر دیتا اور پھر اسی بھی ذرا تھوڑا جا عجیب جا محسوس کتا ہو ایک اداسی جی ہوگی تو میں پوچھا ہے نیازی صاحب اے تسی اے جیڑا پھر دے او لاؤر اچھے کدی کوئی دوست مندس دا ہے کہ جی انہیں تو انہوں سیکل تے بٹھا کے تے پھر آنا شروع کرتا کدی کوئی دوست آ جاندہ بڑی تے 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 کیوں اے تسی کر دے ہو کہ اندھنے یار مسئلہ یہ ہے کہ میں سمینا کہ اے جیڑے درخت نے اور پرندے نے جیڑے درختان دلتے اگر میں چکر نیازی صاحب جیڑے نے وہ بہت مہیرل اکول ایک شخصی ہے سن انہوں نے اپنی زندگی دا جڑا یعنی زیرے انہوں نے تعلق جڑا سی مشرقی پنجاب دے کس بے خان پور دے نال سی جن دے بارے اپنی شہری دے بچ بھی ہمیشہ ایک جڑا ناسٹیلجیا سی انہوں نے شہریت او داو ذکر کر دے رہے پھر او مشرقی جدو پارٹیشن ہوئی او آگے پاکستان اور پہلا انہوں نے قیام جیڑا سی سائیوال سی اوٹھے انہوں نے رسالہ بھی کر دیا اوٹھے انہوں نے مجید امجر صاحب نال اور لوگ جیڑے سینئر لکھا نال ایسان انہوں نے ملاکاتا بھی رہیا اور انہوں نے جیڑا بیزنس سی انہوں نے فیملی دا او ٹرانسپورٹ بسی لیکن اس تو علاوہ او یعنی بیریہ چونہوں نے ملازمت بھی کیتی پھر او نوی چھاٹ دیتا تے اس تو بات پبلیکیشن در پبلیکیشن جدو انہوں نے شروع کی تی تے نیاں زبردست راشد دیاں اور اور لوگان دیاں انہوں نے کمال دیاں کتاب بانجڑی یعنی او چھاپیاں ایک آئیڈیل یعنی پبلیکیشن سی زندگی چو اس تو بات پھر انہوں نے کوئی کام نہیں کیتا انہوں نے کدھی کوئی کام نہیں کیتا لیکن پوری دنیا دے بیچ انہوں نے محبت کرانا لے جیڑے سانو ہمیشہ انہوں نے گھر جیتے مشاہرہ پڑھ دے سانو ہوتھے چلے جان دے سانو اور انہوں نے ایک بے نیازی جیڑی ہے انہوں نے زندگی چک کہنا چاہی دیا ہے کہ ایک صوفیانہ پن بھی موجود سی اور کمال ایسی کہ گھٹ شہری کیتی یعنی اردو بھی بہت گھٹ شہری ہونا دی ہے پنجابی بھی بہت گھٹ ہے لیکن جتنی کیتی وہ کمال دی کیتی اور تقریباً بعض لوگ سانو ایسے مل دینے جنہوں پوری ازبر ہے ہونا دی شہری پنجابی بھی اور اردو بھی او یہی وجہ ہے کہ جی تو مشاہرہ پڑھ دے سانو چاہے پاکستان دے کسے شہریستان لاؤرسن اسلام آمباز پنڈی اٹک یا امریکہ چاہیے یا اورپیت یا کسے بھی جگہ تے وہ ایک مصرہ پڑھ کے اپنی نظم دا یا اپنی غزل دا تے پھر نہ بلکل چپ ہو جانا ہونا نے کہ دیکھنا کہ اگے کون اگلا مصرہ دوران دا تے پھر لوگوں دوران دے سن تے ایک دو انہوں نے نظمہ پڑھنی اور اس تو بعد دو یعنی چلے جانا انہوں نے بحث ہمیدہ کہ آہ جڑی آخری بھی انہوں نے ایک کتاب ادھا ناسی ایک مسلسل او بھی انہوں نے ڈیس تو بہت عرصہ پہلے یعنی چار پانچ سال پہلے چپی گھٹ لکھیا چار انہوں نے تین چار مجموعے پنجابی دینے یعنی اسی طرح چار پانچے دینے او اردو دینے لیکن اے ہے کہ جو لکھیا او جو میں کسے اردو شہر نے کیا ہے نا کہ مستند ہے میرا فرمایا او لگ دا ہے کہ اس نے انہوں نے اپنی روحانی اپنی وجودی اپنی فکری اپنی شعوری جیڈیاں تاکتہ نے انہوں نے استعمال کر دیا ہے لکھیا اور ایک خاص طرح دا محول بنایا ایک ایسا محول جڑا ساڑے ہر انسان دے زین ہے چوئی وجود ہے چوئی سوچ ہے چوئی موجود ہے تے اس تو علاوہ یعنی میں نو تے مزیدی گل ہے کہ ایک باقیہ میں بس اے عزتے گل کر کے اپنی گل مقامہ گا کہ اے بھی میں نو یاد ہے کہ اے بھی لیٹ ایٹی یعنی ایٹی فائیو ایٹی سکس ایٹی سیون دا زمانہ سی تے زیرے اس زمانے چے بیشمار زبردست مشارہ اندھے ساندھے خاص طورتے لاؤر جڑا جشن بہاردہ مشارہ اندھا سی تے ایٹی سن کالیج اچ مشارہ سی جی دے چے ہور سینئرز تو علاوہ نیازی صاحب بھی موجود ساندھے میں بہت گھٹ یعنی آٹوگراف لینے لیکن پہلا جڑا میرا آٹوگراف سی اوہ نیازی صاحب کو بھی میں لیا اور ادیچ انہوں نے اپنا وہ مشہور شیر جڑا ہے کہ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا اوہ میں نےو لکھ کے دیتا بیشمار یادہ موجود نے بیشمار انہوں نے میں نےو کتاب مان جڑیاں نے اوہ یعنی لکھ کے دیتیاں اسیوں نظرے جدو انٹریو کر رہے سی گھار تے بہت ساری ہیں تصویرہ نے اور میں اکثر انہوں نے شیر جڑے نے انہوں نے نظرمہ جڑیاں نے اوہ میں اپنے آرٹیکلز اچھے مزہ مہینے شیر بھی کرتا رہنا اور میں جدو پڑھا رہے انہوں نے اپنا کورس پنجابی دا تے کوئی ایسا سمیسٹر نہیں ہوندہ جد اچھے نیازی صاحب دی زندگی بارے انہوں نے شخصیت بارے انہوں نے فکر بارے اور انہوں شیر بارے گھل نہ کریں میں سمینا کہ نیازی صاحب جیڑے نے اپنے زمانے دیتے ہو شیر ہے ہی سن لیکن وہ آن آلے ہوئے کئی زمانے آدھے شیر نے اور لوگ انہوں نے اسے طرح محبت کر دے رہے گے جس طرح انہ دی زندگی چھ کر دے سن امید کر دیں آج دا پروگرم تا نفسان دا آیا ہوئے گا اپنے میزبان مرزا عثمان بے تزائد حسن اور انہوں اجازت دو اللہ نگے بان موسیقی